اسلام علیکم پاکستان کی سب فانسیرز کو آج میں بیسیکلی اس کلچر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کسی بھی فیٹرنٹی کو گرو کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ہوبی کو فلرش کرنے کے لیے اس میں ایک کمپیٹیٹیو ایلیمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے کمپیٹیشن is very healthy پر کمپیٹیشن کو ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو ایلیمنٹس اس میں آڈ کرنے ہوتے ہیں تب اس کی پوزیٹیوٹی کو ہم انجوائے کر پاتے ہیں بیسیکلی شو کا کلچرز چند شال پہلے لوگ برڈ فیٹرنٹی میں انٹریڈیوز ہوا اور ہم سب کو پتہ ہے کہ لسپ was the first society جس نے اس کو شروع کیا اور اس میں بڑے سیزنڈ ایکسپیرینسڈ بریڈرز موجود ہیں اور اس کے بعد ملٹیپل سوسائیٹیز پاکستان میں بنی جو کہ اور پوزیٹیو بات ہے بکرز ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ ہر انٹیٹی اپنے اپنے لیول پہ فانکشن کرنا شروع ہو گیا اور یہ کلچر لسپ نے بھی بہت پوزیٹیوزی اس کو اپریشیٹ کیا ویلکم کیا اور ان لوگوں کو سپورٹ کیا جیسے کہ ریسنٹلی ابھی ایسی پی کا بڑا بگنر لیول پہ شو ہوا عبیسلی ایسی پی ہے اس نے لانگ وے ٹو گروہ اور ان کے جو فانسیر ہیں اس کو بھی ظاہری بات ہے بڑا وقت لگے گا کیونکہ کچھ چیزیں وقت پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ان کو آپ رشن نہیں کر سکتے یا اس وقت کو آپ کٹ آف نہیں کر سکتے ایکسپیرینس کی اپنی ویلیو ہے اور میں اس شوہ میں خود بھی پرٹسپیٹ اور بہت سی ایسی چیزیں جو اس شوہ میں لاک کرتی تھی بٹ اس کو ہم نے اس پوزیٹیوٹی کے ساتھ لیا کہ ایسی پیز فرسٹ شوہ اور بیبی چائلڈ جو کہ گروہ کرے گا اور فیٹرنٹی کے لیے بہت پوزیٹیو ہوگا اس میں ایک جج آئے جو کہ بیوی اے کے سرٹیفائیڈ جج تھے انہوں نے بھی اس کو جج کیا پٹ آبیسلی ان کے بھی ریمارکس یہی تھے کہ ہی 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 تھی اور وہ پروپرلی اس کو جج کرتے تو وہ ورنٹ مچ برڈز جو جیتے تو وہ اس شوہ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ ہی ہی ہیڈ تو جج جتنا کچھ بھی اس میں سے تھا but anyways moving forward LSP نے اپنے جو شو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کچھ ریسنٹ ٹائمز میں کی ہوئی تھی I don't know the exact dates but it was there اور ہم سب کو پتے ہیں کہ بہت سیزنڈ بہت بہت سیزنڈ بہت سیزنڈ بہت سیزنڈ بہت سیزنڈ بہت سیزنڈ بہت سیزنڈ میں نے بھی بہت سا ان سے شیر بھی کی ہیں ان کے ایکسپیرینس سے لرن بھی کی ہے but I think we are headed in a very negative direction جہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ LSP کی منیجمنٹ ACP کے شو میں اس گیسٹس آئے انہوں نے شیلد رسٹیبیوشن بھی کی اپنی طرف سے اس کو بڑے پوزیٹیو لیا اور they were there to support them I don't see that happening from the other side which is very disappointing اور جس کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ پائینیرز کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے جو ایک کام کو شروع کرتا ہے اس وقت اس کو شروع کرنے کے لیے بہت حمد چاہیے ہوتی ہے بڑی ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے اور اس کی بیکنگ پہ بہت ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے جو لسپ نے لوگوں کو ایک پلاٹ فارم پہ لائے اس کو اکٹھا کیا پرموشن شروع کی اور eventually it became an entity جس کی ایک اپنی پاکستان میں ویلی ہوئے Even though I am not a part of ACP اور LSP But I appreciate both societies اور جو اپنا اپنا کام کر رہی ہیں مگر جو situation میں recent times میں دیکھ رہا ہوں وہ کوئی positive direction میں بڑھتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہی So here I would like to request everybody that value your seniors seniors کی respect کریں senior societies کو honor کریں اور جو انہوں نے محنت کی ہے اس کو own کریں آپ کی اپنی بھی عزت بڑھے گی اس سے آپ کی society کی بھی value بڑھے گی اور آپ progress بھی کریں گے جب آپ انہیں ان کی services کی ان کی dedication کی ownership نہیں دیں گے تب تک آپ خود بھی نہیں بڑھ پائیں گے So I think آپ نے ایک show کر آیا ہے جو کہ بہت beginner level پہ تھا اس میں بہت سی loop poles تھے اور ان کو neglect ہم سب ساری fraternity نے جو experienced لوگ ہیں یا جو birds کو understand کرتے ہیں اس لیے کیا ہے کہ it was your first show and you have a long journey ahead of that On the other hand LSP نے پہلے بھی بہت اچھے shows کرائے ہیں اور اس دفعہ بھی I am anticipating and I know for a fact کہ یہ بہت بڑا اور بہت اچھا show جس میں quality birds participate بھی کریں گے اور بہت tough competitions بھی دیں گے ایک دوسرے کو جیتنے کے لیے So we need to understand کہ جب تک ہم pioneer societies کو ownership نہیں دیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے and I have this humble request کہ جو یہ toxic ایک attitude مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے اور I think اس کو eliminate کرنا چاہیے اپنے دلوں سے بھی اپنی professional attitude سے بھی اور جتنی بھی positive چیزیں ہو رہی ہیں وہ A, B, C, D کوئی بھی کر رہے ہیں ان کو appreciate کرنا چاہیے اور جو negative elements ہیں ان کو ہمیشہ discourage بھی کرنا چاہیے I am a staunch believer of the fact کہ positivity right information delivery of information is extremely important جو LSP بھی کر رہی ہیں ACP بھی کر رہی ہیں اور اور بھی چھوٹے level پہ societies groups کر رہے ہیں so I think we should create a very positive element اور LSP کی جو یہ کاوش ہے جس میں دو بہت experienced seasoned judges آ رہے ہیں اس کو ہمیں appreciate کرنا چاہیے جنہوں نے بیویے کے لیے بھی judge کی ہے اور I don't want کہ ایک foreign judge یا foreign judges کو یہ impression جائے کہ وہ پاکستان میں welcomed نہیں ہے یا ان کو already ان کے پاکستان land کرنے سے پہلے ہی criticize کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے تو I think اس سے ایک negative فضاء بنتی ہے جو کہ ہم سب کے لیے نقصان دے ہے باہر سے judge کو convince کرنا اور پاکستان لانا ہمیں generally ابھی cricket شروع ہوئی ہے تو اکیس بائیس سال بعد teams آنا شروع ہوئی ہیں تو please understand کریں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ foreigners کو لانا آسان کام نہیں ہے اور پھر experienced seasoned judges کو لانا آسان کام نہیں ہے اگر کوئی society کر رہی ہے تو we should appreciate them we should appreciate those judges ان کے stature کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی credibility ہمیں عزیز ہوگی تو ہماری credibility ان کے لیے important ہوگی اگر ہم ان کی credibility کو question کرنا شروع کر دیں گے جنہوں نے already BVA کے لیے judge کی ہے تو I think will be questioned as well اور ہم as a fraternity grow نہیں کر پائیں گے so I request every society every individual to support the upcoming show of LSP اور تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں ملکے بڑھ سکیں ملکے grow کر سکیں ایک دوسری کی غلطیوں کو positive angles سے ایک دوسری کو constructive suggestions دے سکیں اور اس fraternity کو grow کر سکیں that's all from دعوت بخاری اور I hope اس message کو کسی بھی negative way میں perceive نہیں کیا جائے گا it was all in positivity because I believe that we grow together اور اگر ہم الیدہ الیدہ ہو جائیں گے اپنی اپنی entities بنا کے بیٹھ جائیں گے تو growth والا element ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اسلام علیکم جی بہت کشم